خواب انسانی زندگی کا اہم حصہ ہے بہت سو لوگ جیتی آنکھوں سے خواب دیکھتے ہیں اور کچھ نین میں آج کی اس ویڈیو میں ہم خواب کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تمام ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل اسرارے جہاں کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ ساپ تک پہنچتی رہیں خواب کیسے اور کیوں آتے ہیں؟ یہ سوال بہت دلچسپ ہے اور اکثر اوقات ہمارے ادراک کی تحلیس پر دستک دیتا ہے سائنس کے مطابق نیند آنے کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان جب سو رہا ہوتا ہے تو دماغ کا وہ حصہ جو ریڑ کی ہٹی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اس میں برقی لہریں پیدا ہوتی ہیں ان لہروں کے نتیجے میں کیمیائی مادوں کا ایک سیلاب دماغ کے سامنے والے حصے میں جمع ہو جاتا ہے دماغ کا یہ حصہ ان کی ترتیب تلاش کرتا ہے جس کے نتیجے میں واقعات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسان ان واقعات کو دیکھتا ہے اس عمل کو خواب کہا جاتا ہے رات سونے سے لے کر صبح جاگنے تک یہ عمل تین چار مرتبہ ہوتا ہے اور انسان جب بیدار ہوتا ہے تو اس کا شعوری حافظہ ان واقعات کی تفصیل گھول چکا ہوتا ہے لیکن وہ واقعات اجتماعی لا شعور میں چلے جاتے ہیں نائنٹین فیفٹی تھری میں پہلی مرتبہ سائنس نے دماغ کی اس قیفیت کا پتہ چلایا جس میں خواب واقع ہوتا ہے خواب دیکھنے کے عمل کے دوران آنکھ کی پتلی تیزی سے حرکت کرتی ہے سانس اور دل کی دھڑکن میں بے قائدگی پیدا ہو جاتی ہے اور سارا جسم شل ہو جاتا ہے خواب انسان کے جس دماغی حصے میں بنتے ہیں اسے برین سٹریم کہا جاتا ہے یہ حصہ دل کی دھڑکن، میدے کی حرکت اور پشاب بننے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے خواب کی نویت کا تعلق خواب دیکھنے والے کے خوف، خواہش تجسس اور ذہنی حالت پر ہوتا ہے کسی چیز سے خوفزدہ انسان بار بار اسی کے متعلق خواب دیکھتا ہے مستقبل کے بارے میں پریشان جکس کچھ ماضی اور کچھ حال کے خواب کی صورت دیکھتا ہے خواب کسی اشارے، تصویر اور پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہ اشارے، تصاویر اور پیغام بہت ہی واضح ہوتے ہیں کیونکہ دماغ تسلسل سے کام کرتا ہے اور آلہ درجہ کا تسلسل غیر لفظی اور علامتی ہوتا ہے جو بہت سارے مواد کو ایک مختصر تصویری شکل دے دیتا ہے خواب میں سننے، دیکھنے اور بولنے کی حصے کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن ذائقے اور سونے کی حصے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں خواب عجیب و غریب اس لیے ہوتی ہیں کہ برین سٹریم سے آنے والی برکی لہریں متغیر ہوتی ہیں جو مختلف قسم کے اشارے، تصویریں ایک ہی وقت میں نمودار کر رہی ہوتی ہیں جنیورسٹی میں ایک تجربہ کیا گیا کچھ طالب علموں کو آواز سے آزاد کمرے میں سلایا گیا اور ان کے دماغ کی برکی لہریں چیک کی گئی جس سے یہ پتا چلا کہ چار قسم کی لہریں ڈلٹا، ٹیٹا، الفا اور بیٹا پیدا ہوتی ہیں جن میں سے ہر ایک کی ارداش اور برقی طاقت مختلف ہوتی ہے خواب سے بیماریوں میں مبتلا لوگوں کی کیفیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے دل کے جو مریض خواب میں موت، قبرستان اور اس قسم کے سین دیکھتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کی شدت دوسرے مریضوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے فالد زیادہ لوگوں کے خواب زیادہ تر پرتشدد اور مار پیٹ والے مناظر پر مشتمل ہوتی ہیں خواب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اچھے خوابوں کو نبوت کا چالیسوں جز بھی کہا گیا ہے حدیث شریف کی روشنی میں خواب کی تین اقسام ہیں نمبر ایک سچے خواب ایسے خواب انبیاء علیہ السلام کو آتے ہیں جو سچے اور حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں اور جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ لے وہ بھی سچا خواب ہوتا ہے ایسے خواب نیک لوگوں کو بھی آتے ہیں ان کی خوابوں میں سچائی اور حقیقت کا پہلو غالب ہوتا ہے جن لوگوں کو اچھے خواب آئیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں صالح لوگوں کو سنائیں اور خوشی کا اظہار کریں نمبر دو نفسانی خیالات یہ خواب فاسد خیالات کے نتیزے میں آتے ہیں ایسے خواب عام لوگوں کو آتے ہیں یہ خواب سچے اور جھوٹے دونوں قسم کے ہوتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں میں نیکیوں کا احتمام کرتے ہیں لیکن ان سے غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں کے اکثر خواب غیر واضح ہوتے ہیں جو لوگ بلا خوف گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے خواب پریشان کن اور عجیب و غریب ہوتے ہیں ان خوابوں کے بارے میں حکم ہے کہ انہیں بیان نہ کیا جائے نمبر تین شیطانی وسوسے شیطان لوگوں کو پریشان اور غمگین کرنے کے لیے تصرفات سے کام لیتا ہے جن لوگوں کو اس طرح کے خواب آئیں انہیں چاہیے کہ تین دفعہ بائے طرف تھوک دیں شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اپنے پہلو بدل لیں اور کسی سے اس خواب کا ذکر نہ کریں جب ہم خواب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو خواب سے بلکل منسلک اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے خواب اور تعبیر کا آپس میں گہرا تعلق ہے ملت اسلامیہ میں لاکھوں علماء ایسے گزرے ہیں جو فنے تعبیر میں ماہر تھے ان میں حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت ہیں جن کے پاس اس علم کا خزانہ تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور ازاد کردہ غلام تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علم کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ خلیفہ حارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا کہ حجاج کرام تمام لوگ جانور چرن پرن اور حشرات اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں زبیدہ یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اس نے اپنی خادمہ کو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بھیجا اور کہا کہ انہیں یہ نہ بتانا کہ یہ خواب ملکہ نے دیکھا ہے خادمہ نے ایسے ہی کیا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خادمہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور یوں گویا ہوئے کہ اگر تو خادمہ ہے تو یہ خواب تو نے نہیں دیکھا اور اگر تو نے یہ خواب دیکھا ہے تو پھر تو خادمہ نہیں ہو سکتی خادمہ نے تمام صورتحال ملکہ کو بتا دی ملکہ نے دوبارہ خادمہ کو بھیجا کہ اپنے سیرین کو بتاؤ کہ یہ خواب ملکہ نے دیکھا ہے اپنے سیرین نے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ملکہ زبیدہ کوئی ایسا کام کرے جس سے حجاج کرام عام لوگ چرند پرند سب فائدہ حاصل کرے اس خواب کی یوں تعبیر ظاہر ہوئی کہ ملکہ زبیدہ نے یہ دیکھا کہ میدان عرفات نے حجاج کو پینے کا پانی میسر نہیں جبکہ شدید گرمی میں برداشت کرنا ممکن ہی نہیں اس نے بغداد سے ایک نہر بنوائی جو مختلف مقامات سے ہوتی ہوئی میدان عرفات میں آ کر ختم ہوتی تھی جس سے لوگ اور جانور پانی پیا کرتے خوابوں کے متعلق دنیا میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں ایک گروہ خوابوں کی حقیقت کا منکر ہے ان کا کہنا ہے کہ خواب محض توہمات ذہنی انتشار اور لا شعوری احساسات کا نام دوسرا گروہ کا یہ خیال ہے کہ خواب دیگر شرعی دلائل کی طرح حجت اور قابل اتبا دلیل ہے یہ گروہ خوابوں پر اس قدر اعتقاد رکھتا ہے کہ اکثر آمال کی دلیل خوابوں سے ہی لانے کی کوشش کی جاتی ہے تیسرے گروہ کا یہ خیال ہے کہ خواب حقیقت کے قریب ہیں ان کے مطابق خواب دو طرح کے ہوتے ہیں ایک انبیاء علیہ السلام کے خواب اور دوسرے عام آدمی کے خواب انبیاء کے خواب وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں جبکہ عام آدمیوں کے خواب میں سچ اور جھوٹ کا احتمال پایا جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم راست گوئی سے کام لیں حلال روزی کمائیں اور نیکیوں کی طرف راغب ہونے کی کوشش کریں کیونکہ اچھے عامال اچھے خواب کا سبب بنتے ہیں اور حرام کمائی دروخ گوئی اور گناہوں سے بچنا چاہیے کیونکہ برے عامال برے خواب کا سبب بنتے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں اپنی رائی ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کے بٹن کو پرس کیجئے گا اور دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولئے گا